بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریب سے لائیم ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ جو میرے بھائی سعودی ریب میں بسے ہوئے ہیں جیسا کہ میں ابھی یہاں پر ابھی مقیم ہوں تو اس طرح ہم جدہ سے لائیم ہوں آپ کے ساتھ تو ہم تمام بھائیوں کے لئے یعنی ایک اچھی نیوز آ رکھی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے آپ بھائیوں کو پتہ ہی ہم ایک ماہ بعد سیلری ملتی ہے جو میرے ازاد بھائی کام کرتے ہیں پندرہ بیس دن بعد یا ایک ماہ یا نیوز ماہ بعد پیسے بھیجتے ہیں تو اس میں سے ٹیکس کٹتا تھا ایک تو ٹیکس وہ یہاں سے لیتے تھے اس کے علاوہ ایک ٹیکس بھائی وہ جو ہم پیسے بھیجتے ہیں پاکستان تو وہ بھی ٹیکس کٹ لیتے ہیں اچھا اس چیز کے متعلق ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے لیکن ٹیکس ضرور کٹتا ہے ہر بندے کا جب بھی وہ پیسے بھیجتا ہے اس کے متعلق ایک اچھی نیوز سامنے آ رکھی ہے وہ آپ کو یہاں پر میں ابھی دکھا بھی رکھا ہوں آپ کی سکرینٹ کے اوپر کانسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ پریس ریلیز سولہ سپتمبر دوہزار اکیس کو بھائی یہ خبر نشر ہو چکی ہے برونے ملک پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ خدمت فرام کرنے کی غرض سے وزیراعظم عمران خان کی خواہش کو قابل عمل بناتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریبنیو ایف بی آر یعنی کے یہ اعلان کی ہے ایف بی آر بھائی وہ ادارہ جو ٹیکس کے متعلق اور جو بندے آپ کو پتہ ہی چوری کا مال بغیرہ بناتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے ایف بی آر نے اعلان کیا ہے کہ برونے ملک سے پاکستان بزریہ بینل قوامی ایکسچینج کمپنیوں منی ٹرانسفر کمپنیوں اور منی سرورسیز بزنس سے بھیجی جانے والی رکوم انکم ٹیکس سے متشنا ہوگی جی میرے بھائی اگر آپ کوئی بھی ابھی رکم بھیجیں گے پاکستان میں ایک تو ماشاءالہ ابھی ریٹ ہائی چل رہا ہے ریال کا اس کے علاوہ آپ جب بھی آپ پاکستان میں پیسے بھیجیں گے تو آپ کو جو پاکستان میں ٹیکس کٹا جاتا تھا وہ ابھی نہیں کٹا جائے گا ہاں جو یہاں سے بینک کٹ رہے ہیں دس ریال فیس ہے یا اٹھارہ ریال فیس ہے یا پچیس ریال فیس ہے وہ بھائی کٹی جائے گی لیکن پاکستان میں جو آپ کے رکوم کے اوپر انکم ٹیکس کٹا جاتا تھا وہ ابھی نہیں کٹا جائے گا یہ تمام طرح جو میرے پردیسی بھائی سعودی ریپی ایم مقیم ہے سب کے لیے ایک اچھی نیوز ہے